موشکار کیسے ہیں آپ میں دوشکوشک بیکلپی چکسا میں ایک نئی آیام کے ساتھ جو اس طریقے آپ نے بچے کو دودھ بلاتی ہیں ان محلاؤں کو اور جو مزدوری کرتی ہیں دن رات کام کے لیے ایک استان سے دوسرے استان یا صبح سے لے کے شام تک بہت پریشنم کرتی ہیں ان کا آہار کیسا ہونا چاہیے تاکہ بچے کو بھی پوشن ملے اور ماں کو بھی پوشن ملے تو ہم لیتے ہیں ترو سوبہ سب سے پہلے چھے سے نو کے بیچ میں جیسے بھی کام پر جاتی ہیں اس سے پہلے چائے بسکوٹ لیں یا پھر بیسن کی روٹی لیں سبجی پالک جیسے بتھوا ہے پالک ہے میتھی ہے ان کی روٹی لیں یا پراتھا چٹنی ہونی چاہیے ساتھ میں یا پھر دلیا لیں گے تو گھڑ ڈال کر لیں گے دلیا ان میں سے کیا چوز کرنا ہے یہ ان کی مرجی ہے وہ کیا لینا چاہتی ہیں بدلاؤ کے ساتھ لیں تاکہ اچھے دودھ کیوت پتی ہو اور بچہ بھی ہسٹ پسٹ مجبوط ہو سویم بھی سوست رہیں پورا پوشن بھی لینا تو جلوری ہے دو پہر بارے بجے پھر وہ کیا کریں گے ڈال، چاول، روٹی، سبجی، ٹاماٹر، پیاز اور موسم کا جو بھی سلاح چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک سلاح لے لیں گے شام کو تین بجے ایک بیسن کا لڈو چھاچ لیں گے اس کے ساتھ یا پھر موسم میں جو فل چل رہے ہیں وہ فل لیں گے اور جوس بھی نکال کر اس کا لے سکتی ہیں سائیں پانچ بجے چائے نمکین چائے کے ساتھ یا پھر بھنی ہوئی لائی چائے کے ساتھ یا پھر انکورت تھوڑی سی پیاز ٹاماٹر، ہری مرچ کٹ کے نیمونی چوڑ کے لیں تو بہت ہی اچھا لابدائق رہے گا یا پھر اسے ہلکا سا بھاپ لگا کر ویسے ہی نمک مرچ مسالہ ڈال کر کھا سکتے ہیں رات بھی وہ آٹھ بجے پھر ڈال، ہری سبجی یا ساگ روٹی، گڑ تھوڑا سا ساتھ میں سلاگ اور چٹنی اور چونکہ ماتا ہیں ایک دودھ پلانے والی بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو سوتے سمیہ انہیں ایک گلاس دودھ کی بیوستہ اوست کرنی چاہیے اور ایک گلاس دودھ لے کے سوئیں تاکہ وہ اپنے کام کو بھی سچارو روپ سے کر سکیں بچے کو بھی اچھا دودھ دے سکیں پوشن دے سکیں اور ماں اور بچہ دونوں ہی پرشن رہیں سو آج کی شنکھلا میں اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں دھنیوہ